اسلام ایکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ میری پیاری یوٹیوب فیملی اپنے گھروں میں خوش ہوں گی آباد ہوگی اور جی الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی تندرستی صحت اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اور جی جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے ولوگ میں بتایا تھا کہ جی ایک دو دن پہلے جب میں گروسری کرنے آئی تھی کچن کے لیے کچھ تو یہاں پہ شیلف بلکل خالی تھی لوگوں نے ایک دم سے سامان حرید لیا تھا تو جی سٹور خالی ہو گئے تھے آج جب میں دوبارہ آئی ہوں رات کے ٹائم پہ تو جی دوبارہ سے سامان سٹورز پہ آ گیا ہے اور کچھ سامان میں اس دن لے گئی تھی تو کچھ شاپنگ میں آج کرنے آئی ہوں کیونکہ جی منتھلی گروسری کر لینا تو پھر آسانی رہتی ہے روز روز چیزیں منگوانے سے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے بار بار آنا بھی نہیں پیتا تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں اپنی گروسری یہاں پہ ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں تھی تو سوری جی میں اتنی ہی ویڈیو یہاں پہ شوٹ کر سکیوں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی گروسری شیئر کروں گی تو یہاں سے گروسری کرنے کے بعد جی اب ہم آگے تھے بیکٹری پہ کیونکہ گھر کے لیے کچھ سامان لینا تھا ہمارے گھر میں گیسٹ کافی زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں سے کچھ کالٹرنگز جوزز اور بسکٹس وغیرہ لینے آئے ہیں اور جب ہم بیکٹری پہ آئے اور یہاں کا پیزا نہ کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہسپنڈ کو یہاں کا پیزا بہت پسند ہے کیونکہ یہ فریش اسے ٹائم بے کر کے دیتے ہیں تو کبھی آپ ہی چائے کیجئے گا ان کا پیزا بہت چیسٹی ہے ویڈین تھرٹی منٹس آپ ان کو آرڈر کریں تو یہ آپ کو فریش آپ کے سامنے ہی بے کر کے دیں گے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی یہاں پہ میں اپنی سسٹر کا شکریہ دا کرنا ساتھ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا اور جی میری ویڈیوز پہ کومنٹس کیے اور اب ہم آگئے ہیں جی گھر میں یہ جی نیکس مورننگ کا ٹائم اور سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جی شاپنگ بیگز ہو گئے ہیں بند تو ہم لوگوں نے یہ پرجیس کیا تھا ایک بیگ اور یہ جی شوگر اور ساتھ میں یہ ہے نیشنل کا اچار تو اچار بھی ہمارے گھر میں ضرور کھائے جاتا ہے کوئی دال وغیرہ ہو اس کے ساتھ تو مست ہے یا پراتھے لے لیں اور ساتھ میں یہ ہیں جی سوائیاں کبھی بارش میں دے لے کر جاتا ہے سوائیاں کھانے کو تو پھر سوائیاں بھی ہم لوگ گروسری میں ضرور لے کے آتے ہیں ساتھ میں تھی چھنے کی دال یہ نمک کا پیکٹ اور جی یہ ہے بیسن ہم لوگ نا منتلی گروسری میں تھوڑی گروسری زیادہ کر لیتے ہیں اس طرح 2-3 منٹس ایزی لی گزر جاتے ہیں یہ ہیں جی بلیک چھنے وارچنے اور جی یہ ہے ہماری کچن کی گروسری ساری سینے کی دال تھوڑی زیادہ لے لیتے ہیں کیونکہ جی شامی کباب وغیرہ بھی بن جاتے ہیں اور ساتھ میں ہے یہ کورما مسالہ اور چائے کی پتی وغیرہ تھی اور اب یہ ہے جی آٹا اور چاول ایک بار گروسری کر لینا تو آپ کی ایسی لی 2-3 منٹس گزر جاتے ہیں پھر جو جو ایمپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہوتی ہیں بس پھر وہ ہی لے آتے ہیں اور یہ اب میں آگئی ہوں روم میں اور یہ ہے جی کچھ کلیننگ وغیرہ کا سامان اور جی یہ ہے جی بی بی آئل جو کہ اگر آپ شاور لینے کے بعد لگا لینا اپنی بوڈی پہ تو آپ کی بوڈی پہ ڈرائنس نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ یہ ضرور یوز کرتے ہیں ساتھ میں ہیلڈن چولڈر لے کے آئے ہیں کیونکہ اس سے ڈرائنس نہیں ہوتی ہے بالوں میں بھی ونٹرز میں کافی ڈرائنس ہو جاتی ہے ہیئرز میں تو اس تینہ جو ہوتی ہے ڈینڈرف وہ حتم ہو جاتی ہے ساتھ میں جی لے کے آئے ہیں موسکیٹو سپری کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے ویڈر چینج ہو رہا ہے تو موسکیٹو سپی آ جائیں گے اور یہ ہے جی میں ایک ماسک لے کے آئے ہوں ویسلی کا جو کہ سٹور میں کہہ رہے تھے جنیا ہے اور اس کا ریزرٹ کافی اچھا ہے تو میں نے کہا چلیں جی ٹائے کرتے ہیں ساتھ میں ہے یہ ٹوٹ پریش میں ایک ساتھ ایکسٹرہ چیز اس لیے لے آتی ہوں کہ جی ٹو ٹو ٹری منٹس میرے زیلے نکل جائیں بار بار آپ کو پتہ ہے سٹورز پہ بھی جایا نہیں جاتا ہے اور جی یہ ہے جی فا کا رول آن آپ کو پتہ ہے آگے ویڈر چینج ہو رہا ہے تو ان چیزوں کی بہت زیادہ صورت پڑھنے والی ہے ساتھ میں جی میں لے کیا ہی لکس کے سٹاپ تو جی ساتھ میں یہ ہے جی سرف وغیرہ کی چیزیں لانٹری کی کیونکہ میری آٹو ماشین ہے تو آٹو ماشین میں مجھے یہ ٹین ٹین روپیز والے جو پیکٹس ہیں ان کو ڈالنے میں آسانی رہتی ہے میں ایک پیکٹ ڈالتی ہوں اور جی جو ہوتے ہیں سوٹ پو میں بھار دیتی ہوں تو اس طرح سے آسانی سے کپڑے میرے پوش ہوتا ہوتا ہے اور یہ ہے جی ٹو ماٹو کیچ ہم لوگ شہزان کی پسند کرتے ہیں اس لئے میں شہزان کی لے کے آئے ہوں تو جی یہ ہے جی میری منسل گروسٹری اور جی میری ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے کا شکریہ تھینکس پور وچنگ مائی ویڈیوز یہ ہے جی سوفٹ ٹچ کا کلینزنگ ملک جو کہ بہت اچھا ہے اور کونٹیٹی بھی کافی زیادہ ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور پاک